قَالَ عز و جل وَقَالَ رُكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجَرِهَا وَمُرْسَهَا اِنَّ رَبِّي لَغَفُورُ الرَّحِيمِ حضرات ابھی خدبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورِ حوت کی ایک چھوٹی سیر آیت آپ کے روبرو تلاوت کی ہے یہ آیت دراصل حضرتِ نوح علیہ السلام کا کہا ہوا ایک جملہ ہے جو انہوں نے ایمان والوں سے اس وقت ارشاد فرمایا تھا جب اللہ کے حکم سے توفان آ گیا تھا اور حضرتِ نوح علیہ السلام اہلِ ایمان کو لے کر اور زمین پر اس وقت موجود جو بھی جانور ہیں ان سب کے ایک ایک جوڑے کو لے کر کشتی میں سوار ہو رہے تھے اس وقت حضرتِ نوح علیہ السلام نے ایمان والوں سے کہا وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجَرِهَا وَمُرْسَهَا کہا کہ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ اس کشتی کا چلنا بھی اللہ ہی کے نام سے ہے اس کشتی کا ٹہرنا بھی اللہ ہی کے نام سے ہے اِنَّ رَبِّ لَغَفُورُ الرَّحِيمِ میرا رب بہت معاف کرنے والا اور مہربان ہے حضرتِ اس آیت کی روشنی میں آج میں آپ کے سامنے آج کے خدبے میں بسملہ کے موضوع پر روشنی ڈالنے جا رہا ہوں بسملہ عربی زبان میں کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے جو ذکر ہے اس ذکر کا کہنا اس ذکر کا پڑھنا اور اس ذکر کے تلاوت کرنا شریعت میں اس کی کیا اہمیت ہے اس کی کیا عزمتیں ہیں اس کی کیا برکتیں ہیں اس حوالے سے آج کے خدبے میں میں آپ کے سامنے روشنی ڈالنے جا رہا ہوں حضرتِ اللہ رب العالمین اس نائنات کا خالق بھی ہے مالک بھی ہے مدبر بھی ہے اور صحیح معنوں میں سچار معبودِ برحقیقی اگر کو معبودِ حقیقی کوئی ہے تو صرف و صرف وہی ہے اس کی بے پناہ قدرت اس کی وسیع رحمت اور اس کی کبریائی و عظمت کا صحیح معنوں میں اندازہ لگانا کسی بھی شخص کے لیے مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے اللہ رب العالمین کی عظمت کا ایک اہم ترین پہلو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے بے شمار انگنت اور لا تعداد نام ہیں جنہیں شریعت کی استعلہ میں اسمائے حسنہ کہا جاتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَا فَدْعُوْهُ بِهَا تمام اسمائے حسنہ اللہ ہی کے لیے ہیں سارے اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں ان ناموں کے واسطے اور وسیلے سے اللہ تعالیٰ کو پکارا کرو حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمَا مِئَةً إِلَّا وَاحِدَةً مَنْ اَحْصَوْهَا دَخْوَلَ الْجَنَّةِ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ننانوے نام ہیں نووت پر نو نام ہیں جو ان ناموں کی گنتی کرے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا اللہ کے نام تو بے شمار ہیں لیکن ہمیں جو قرآن حدیث میں بتائے گئے وہ ننانوے نووت پر نو ہیں ورنہ اللہ کے نام کتنے ہیں اور وہ کیا کیا ہیں صحیح معنوں میں یا رب العالمین ہی جانتا ہے ملائکہ کو کچھ نام اللہ کے معلوم ہیں جو ہمیں نہیں معلوم گزرے ہوئے انبیاء کو اللہ کے کچھ نام ایسے معلوم رہے ہوں گے جو ہمیں نہیں معلوم قرآن اور حدیث میں ہمیں ننانوے نام بتائے گئے اللہ کے ان ناموں میں سے ایک ایک نام بھی بڑی عظمتوں والا ہے بڑی برکتوں والا ہے اسی لئے حضرات قرآن مجید نے ہم سب کو حکم دیا ہے اللہ رب العالمین کی عبادت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کے ناموں کی عظمت بیان کی جائے اللہ رب العالمین کی عبادت کا ایک طریقہ یہ ہے اس کے ناموں کے ذریعے سے اس سے مدد حاصل کی جائے اللہ رب العالمین کی عبادت کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے ناموں کا واسطہ دے کر اس سے مانگا جائے قرآن مجید میں اللہ نے دو مقامات فرمایا فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ کہ آپ اپنے عظمتوں والے رب کے نام کی پاکی بیان کیجئے اور ہم ہر جمعہ سنتے ہیں سَبِّحْ اسم رَبِّكَ الْعَعْلَى اپنے بلند و بالا اور سب سے عالی رب کے نام کی پاکی بیان کیجئے اللہ کے ناموں کی عظمت کا تذکرہ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کی تقدس کا حوالہ دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے واسطے سے اس سے مانگنا اللہ رب العالمین کے ناموں کا واسطہ دے کر ہر مشکل میں اس سے مدد حاصل کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے حضرات بسم اللہ الرحمن الرحیم انیس حروف پر مشتمل یک ذکر ہے اور ذکر سے پہلے یہ قرآن مجید کی ایک آیت بھی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تین عظیم اسمائے حسنہ پر مشتمل ہے ایک ہے لفظ جلال اللہ اور دوسرا ہے الرحمن اور تیسرا ہے الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا اور مہربان ہیں حضرات قرآن مجید کی یہ آیت جو بسم اللہ کہلاتی ہے قرآن مجید میں ایک سو چودہ مقامات پہ آئی ہے ایک سو تیرہ مرتبہ صورتوں کے آغاز میں اور صورت النمل میں قرآن کی ایک آیت کے حیثیت سے کل ایک سو چودہ مقامات میں یہ آیت آئی ہوئی ہے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علی مجمعین فرماتے ہیں کہ جب ایک صورت ختم ہوتی اور نئی صورت نازل ہوتی اس کی پہچان بسم اللہ ہی سے ہوتی تھی جب پیارے نبی کہتے کہ اس صورت کو لکھنے سے پہلے بسم اللہ لکھو تو مطلب یہ ہوا کہ سابقہ شورت ختم ہو چکی ہے اور اب نئی صورت کا آغاز ہونے والا ہے اسی لئے صورت توبہ کے شروع میں جو بسم اللہ نہیں ہے صحابہ اس نے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا تھا کہ جب بھی ایک صورت ختم ہو کر دوسری صورت نازل ہوتی پیارے نبی بسم اللہ لکھنے کا حکم دیتے تھے لیکن یہاں پیارے نبی نے ہمیں حکم نہیں دیا ہم جانتے ہیں کہ یہ دو الگ الگ صورتیں ہیں پر معمول کے مطابق پیارے نبی نے یہاں بسم اللہ لکھنے کا حکم نہیں دیا اور مضمون کے اعتبار سے بھی سورہ انفال اور سورہ توبہ میں کافی مماثلت اور مشابہت ہے کہ دونوں صورتوں میں زیادہ سے زیادہ جہاد و قتال کا مضمون ہے اس مناسبت کی بنیاد پر بھی صحابہ نے وہاں بسم اللہ لکھا نہیں اس لئے کہ صحابہ کو لکھنے کا حکم نہ تھا بہرحال فصل بین السور یعنی ایک صورت ختم ہوئی اور دوسری صورت شروع ہوا چاہتی ہے اس کی علامت نے بسم اللہ شریعت نے کہا شریعت نے یہ تعلیم دی کہ زندگی کا ہر کام زندگی کا ہر کام اسی نام سے شروع ہونا چاہیے اسی ذکر سے شروع ہونا چاہیے بسم اللہ کے ذریعے سے ہمارا ہر کام ہونا چاہیے اور جس کام کو کرتے ہوئے یہ ذکر نہ پڑھا جائے جس کام کو کرتے ہوئے اللہ کا نام نہ لیا جائے جس کام کو کرتے ہوئے انسان اس ذکر کا ورد نہ کرے نا تمام ہے وہ کام نا مکمل ہے وہ کام نا قص ہے وہ کام ادھورہ ہے وہ کام بے برکت والا ہے وہ کام پیارے نبی نے فرمایا آپ نے فرمایا ہر اہم کام ہر اہم معاملہ جس کا آغاز بسم اللہ سے نہ کیا جائے اللہ کا نام لے کر نہ کیا جائے وہ نا تمام ہے وہ ادھورہ ہے اور وہ نا مکمل ہے آپ دیکھئے مومن کے شب و روز مومن کی صبحوں سے شام تک کی جو مصروفیتیں ہیں شریعت نے ہر کام کے کرتے ہوئے بسم اللہ کی تعلیم دی تمہیں اپنی زندگی کا ہر کام تمہارا سونا جاگنا تمہارا چلنا پھرنا تمہارا اٹھنا بیٹھنا یہ سب کچھ اللہ ہی کے نام سے ہونا چاہیے ہم کھانا کھاتے ہیں ہم پانی پیتے ہیں شریعت کا حکم ہے ایک لقمہ کھانا بھی ہے ایک گھونٹ پانی پینا بھی ہے تمہارے لئے ضروری ہے کہ بسم اللہ کہو بسم اللہ کہے بغیر اگر کھاؤگے بسم اللہ کہے بغیر اگر پیوگے یہ تم نہیں کھا رہے ہو یہ تم نہیں پی رہے ہو یہ شیطان کھا رہا ہے یہ شیطان پی رہا ہے ایک کمزن صحابی سے آپ نے کہا یا غلام سم اللہ وَكُلْ مِمَّا يَلِي اے بچے اللہ کا نام لو پہلے بسم اللہ پڑھو اور برطن میں تمہارے سامنے جو رکھا ہوا ہے اس میں سے کھاؤ کھاتے پیتے ہوئے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں ہم گھر سے نکلتے ہیں جتنے بار داخل ہو اور جتنے بار نکلیں گھر میں ہمارا داخلہ اللہ کے نام سے ہونا چاہیے گھر سے ہمارا نکلنا اللہ کے نام سے ہونا چاہیے اللہ کا نام لے کے گھر میں داخل ہوں گے یہ داخل ہونا باعث خیر و برکت ہوگا اور گھر میں ہماری زندگی سکون سے گزرے گی اللہ کا نام لے کر گھر سے نکلیں گے یا ہمارا نکلنا باعث خیر و برکت ہوگا لغزشیں کھانے سے ہم بچیں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے ہیں بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلاللہ ربنا توکلنا گرچہ یہ الفاظ سنت پر کلام ضرور ہے لیکن صحیح مسلم کی ایک صحیح حدیث بتاتی ہے جس میں پیارے نبی نے بالعموم گھر میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کا ذکر کرنے کی تعلیم دی ہے کہ جو اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے داخل ہوتا ہے شیطانی قرار کرتا ہے کہ آج میں تیرا کچھ بھی گان نہیں سکتا ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں حکم ہے کہ اللہ کا نام لیکھیں نکلو بسم اللہ بسم اللہ توکلتو علی اللہ اللہم انی اعوذ بکا اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او ازلم او اجھل او یجھل علیہ ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں مسجد سے نکلتے ہیں حکم ہے کہ تمہارا مسجد کا داخلہ بسم اللہ سے ہونا چاہیے تمہارا مسجد سے نکلنا بسم اللہ سے ہونا چاہیے بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک اور نکلتے ہو بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألوک من فضلک حضرات ہم قضائے حاجت کے لئے جاتے ہیں شریعت کا حکم ہے وہاں بھی اللہ کا نام لو بسم اللہ اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائد ہم نماز پڑھنے کے لئے وضو کرتے ہیں حکم ہے کہ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرو لا وضو علی من لم يذکر اسم اللہ علی جو وضو کرتے ہوئے بسم اللہ نہ پڑھے اس کا وضو نہ تمام ہے نہ مکمل ہے ادھورہ ہے ہم بستر پہ جاتے ہیں سونے کے لئے حکم ہے کہ اللہ کا نام لے کر سویا کرو بسمک اللہم اموتواحیا اے اللہ تیرے ہی نام سے میں مرتا ہوں تیرے ہی نام سے میں جیتا ہوں تیرے ہی نام سے میں سوتا ہوں تیرے ہی نام سے میں جاکتا ہوں ازدواجی تعلقات قائم ہوتے ہیں حکم ہے کہ یہاں بھی بسم اللہ پڑھ لیا کرو بسم اللہ اللہم جنبن الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا حکم ہے شام ہوتی ہے مغرب کا وقت ہے اندھیرہ چھا رہا ہے کہا کہ یہ شیعتین کے پھیرے کا وقت ہوتا ہے لہٰذا اپنے گھر کے دروازے بن کر دو آپ نے کہا شام کو گھر کے دروازے بن کر دے ہوئے بسم اللہ کہہ کے دروازے بن کرو کیا مجال کسی جن کی کہ اس دروازے کو کھول دے یا اس دروازے سے داخل ہو جائے جس دروازے کو بسم اللہ کہہ کے بن کیا گیا ہے حکم ہے کہ شام ہو جائے اپنے کھانے کے بردنوں کو بن کرو اپنے پانی کے بردنوں کو بن کرو اور بردنوں کو بن کرتے ہوئے بھی کہا اوکستقاء وسم اللہ علیہ وغطل ایناء وسم اللہ علیہ کہ بردنوں کو بن کرو تو بھی بسم اللہ بسم اللہ کہہ کے بن کیا کرو تو شبو سے شام تک کی حضرات ہماری جو بھی مجھولیتیں ہیں ہماری جو بھی مصروفیتیں ہیں قدم قدم پر ہمیں بسم اللہ یعنی بسم اللہ کہتے رہنے کی تعلیم ہے اس کے علاوہ دیکھئے اور اگر آپ کتاب اور سنت کا مطالعہ کریں گے اہم اہم موقعوں پر اہم اہم موقعوں پر اس ذکر کا حکم ہے بسم اللہ کے ذریعے ہماری زندگی کے کتنے اہم کام ہوتے ہیں آپ قرآنی مجید پڑھنے کے لئے بیٹھتے ہیں قرآنی مجید کی تلاوت کے لئے بیٹھتے ہیں حکم ہے کہ قرآنی مجید پڑھتے ہوئے تعوض کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا ہے آپ حج پہ جاتے ہیں حج پہ جا کے بیت اللہ کا تواف کرتے ہیں تو تواف کے ہر چکر میں جب حجرِ اسوط کا بوسا لیتے ہیں یہاں بھی حکم ہے بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر اور آپ حج کرتے ہیں جمرات کو کنکریاں مارنے جاتے ہیں دسویں تعریف کو جمرہِ کبرا کو کنکریاں ماری جاتی ہیں گیارہ بارہ تیرہ کو تینوں جمرات کو ساتھ ساتھ کنکریاں ماری جاتی ہیں یہاں بھی حکم ہے ہر کنگری کے ساتھ بسم اللہ بسم اللہ ہی اللہ اکبر ہر کنگری کو جو اللہ کے نام ہی سے پھینکنا ہے اور اللہ ہی کے نام ہی سے جمرات میں ڈالنا ہے ہم جانور کو زباہ کرتے ہیں ہم جانور کو زباہ کرتے ہیں کھانے پینے کے لئے حکم ہے اللہ کا بنایا ہوا جانور ہے اللہ کا پیدا کردہ جانور ہے اس کی جان لینی ہو اسی رب کے حکم سے اس کی گردن پہ اس کی حلق پہ چھری چلانی ہو اسی رب کا نام لو جو رب کے جانور کا خالق ہے فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلِينَ اِنْ كُنْ تُمْ بِي آیَاتِهِ مُؤْمِنِينَ اگر واقعی تم مومن ہو ان جانوروں کو کھاؤ جنہیں بسم اللہ کہہ کے زبا کھیا گیا ہو وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلِينَ وَإِنَّهُ لَفِذ اور جس جانور کو زبا کرتے ہوئے بسم اللہ نہ پڑھا گیا ہو ان جانوروں کو نہ کھاؤ وَإِنَّهُ لَفِذ اس لیے کہ یہ بڑے گناہ کا کام ہے بسم اللہ کی تاثیر ملاحظہ کرو بسم اللہ اگر نہ کہا جائے جو حلال ہے وہ حرام ہو جائے ایک لفظ بسم اللہ سے حلال اور حرام کے فاصلے دیکھئے بسم اللہ کہنے سے چیز حلال ہو جائے اور بسم اللہ نہ کہنے سے چیز حرام ہو جائے ہم میت کو قبر میں اتارتے ہیں میت کو قبر میں اتارتے ہیں جو قبر میں اتارنے والے ہیں میت کو انہیں حکم ہے کہ وہ بھی یہاں میں بسم اللہ کہیں بسم اللہ وعلى ملت رسول اللہ اللہ کے نام سے ہم تمہیں اللہ کے حوالے کر رہے ہیں بسم اللہ اللہ کے نام سے وعلى ملت رسول اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق انسان بیمار ہوتا ہے انسان کو امراض لاحق ہوتے ہیں جاد و جنات کی پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں نظرِ بد کے مسائل سے دوچار ہوتا ہے جسمانی امراض سے دوچار ہوتا ہے حکم ہے کہ رقیے میں بھی اللہ کا نام لے کے رقیہ کرو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنون الفاظ ہیں کسی بھی مریض اور بیمار کو رقیہ کرتے ہوئے آپ کہتے تھے بسم اللہی ارقیق من کلی شہیوزی بسم اللہی ارقیق من کلی شہیوزی اللہی کے نام سے میں تمہیں دم کرتا ہوں رقیہ کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو کہ تمہیں تکلیف دے رہی ہے حکم ہے کہ اگر کوئی بھی مریض ہے بیمار ہے تو اس کے پاس جاؤ تین مرتبے بسم اللہ پڑھو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اور اس کے بعد سات مرتبے کو میں اس اللہ سے مانگتا ہوں سوال کرتا ہوں پوچھتا ہوں جو عرش عظیم کا رب ہے کہ وہ تمہیں شفا دے دے پیارے نبی فرماتے ہیں اگر اس کی موت مقدر نہ ہو تو یہ تین مرتبے بسم اللہ کہنے کے سات مرتبے یہ ذکر پڑھنے سے مریض شفایاب ہو جائے گا صبح و شام کے اذکار میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین تین مرتبے پڑھا کرتے تھے بسم اللہ اللہ لَا يَضُرُّ مَأَسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ کہ اس اللہ کے نام سے میں صبح کرتا ہوں اور اس اللہ کے نام سے میں شام کرتا ہوں جس اللہ کا نام لینے کے بعد زمین اور آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی حضرات بسم اللہ کی عظمتیں قرآن مجید اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حادث کو پڑھ دے جائیے کتنے حوالے ہمیں ملتے ہیں اللہ کا کلام شروع ہوتا ہے بسم اللہ سے پرانے مجید ہی پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ بہت سارے آہل علم کے بقول بسم اللہ باقیدہ سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے گرسی اختلافی نظریہ ہے امام شاہ فی رحمہ اللہ تو اس کو باقیدہ سورت الفاتحہ کی ایک آیت شمار کرتے ہیں اللہ کا کلام شروع ہوتا ہے بسم اللہ سے اور سبحان اللہ پیارے نبی کے پاس وہی آئی اور آسمانی کلام قرآن مجید کا آغاز ہوا اسی بسم اللہ سے ہوا چنانچہ پہلی وہی میں کہا گیا اقرأ بسم ربک اقرأ بسم ربک اللہ دی خلق پڑھئے اپنے رب کے اس نام سے جو کہ کائنات کا خالق ہے جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور حضرات طوفان نوح اللہ اکبر انسانی تاریخ کا عظیم ترین طوفان انسان نے آج تک ایسا عظیم طوفان نہ دیکھا ہوگا جس طوفان کی عزت پہ ساری زمین تھی جس طوفان کی عزت پہ ساری مخلوقات تھی جس طوفان کی عزت پہ اس وقت موجود سارے انسان تھے جس طوفان کی عزت پہ اس وقت موجود ساری مخلوقات تھی جہاں جہاں مخلوقات بسی ہوئی تھی وہاں وہاں تک یہ طوفان پہنچا اور تاریخ کے اس عظیم طوفان میں جو بطور عذاب آیا تھا اور قرآن کے الفاظ میں خود اس طوفان کی موجیں اتنی عظیم ایک ایک موج اپنی جگہ پہاڑ کی مانن ایک ایک موج اپنی جگہ پہاڑ کی مانن پہاڑ کی مانن موجیں اٹھا کرتی تھی ایسے عظیم طوفان میں حضرت نو علیہ السلام کی بنائی ہوئی کشتی کو چلنا تھا اللہ اکبر کتنا بڑا چیلنج ہے کتنا بڑا چیلنج ہے انیسویں بیسویں صدی کا جانا منیک انجینئر اور ایک بڑی مہارت سے جہاز بناتا ہے ٹائٹانک اور اسے اپنی مہارت پہ اتنا ناز ہوتا ہے اتنا غرور ہوتا ہے اتنا فخر ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ کائنات کی کوئی طاقت ابھی سے ڈبو نہیں سکتی دنیا نے دیکھا کہ بہر ایٹلانٹک کی برفانی بہر ایٹلانٹک کی برفانی تو ان سے ٹکرا کر اپنے پہلے ہی سفر میں یہ جہاز پاش پاش ہو گیا ٹکڑے ہو گیا سوچو کہ نوہ علیہ السلام کی بنائی بھی کشتی سمندر میں نہیں چل رہی ہے توفان میں چل رہی ہے اور وہ بھی ان موجوں کا سامنا کر دے ہوئے جن میں سے ایک ایک موج پہ پہاڑوں کی مانند بلند ہے کتنا بڑا چیلنج تھا اس کشتی کے سامنے اور پھر منزل بھی نہیں معلوم کہاں جانا ہے اس کشتی کی منزل بھی نہیں معلوم کہاں جانا ہے کہاں رکنا ہے کہاں اترنا ہے نوہ علیہ السلام نے اس چیلنج کا مقابلہ کیسے کیا بس اللہ کا نام بسم اللہ ہی مجرے ہا ہم سوار ہو جائیں گے اس کا چلنا بھی اللہ ہی کی خدرت سے ہے ومرسا ہا اور اس کا ٹہرنا بھی اس کا رکنا بھی اللہ ہی کے نام سے ہے اور جہاں اللہ کا نام لے لیا جائے کائنات اللہ کے نام کے آگے پوری طرح سے بیبس ہو جاتی ہے حضرات بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ شیطان کو ضلیل کرنے والا ذکر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ شیطان کو رسوان کرنے والا ذکر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ شیطان کو کمزور کرنے والا ذکر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ شیطان کو لاغر کرنے والا ذکر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ایک مومن اور ایک موحد کی زبان سے نکلے جس کے دل میں سچا عقیدہ بسا ہوا ہو اللہ کی قسم مومن کی زبان سے نکلنے والے بسم اللہ کے آگے بڑے بڑے جادوگروں کا جادو باطل ہو جاتا ہے بڑے بڑے شعبت آوازوں کا شعبت ان کی شعبت آوازی بیکار ہو جاتی ہے بڑے بڑے آملوں کی عملیات ناکام ہو کے رہ جاتی ہیں بسم اللہ مومن کی زبان سے نکلے موحد کی زبان سے نکلے شیاتین ہتھیار ڈال دیتے ہیں جنہ شکست کھا جاتے ہیں مومن کی زبان سے اگر بسم اللہ نکلے حضرات یہ بہت بڑی طاقت ہے بسم اللہ یہ ہماری طاقت ہے بسم اللہ یہ ہمارا پول ہے بسم اللہ یہ ہماری عبادت ہے بسم اللہ یہ ہماری ریاضت ہے بسم اللہ یہ ہمارا ذکر ہے بسم اللہ یہ ہماری تلاوت ہے بسم اللہ یہ ہمارا سہارا ہے اور بسم اللہ یہ ہمارا عقیدہ ہے بسم اللہ یہ ہمارا ایمان ہے اگر کوئی بسم اللہ کہہ رہا ہو کسی زبان سے بسم اللہ نکل رہا ہو مگر اس کی تاثیر نظر نہیں آ رہی ہو وہ اپنے دل کے عقیدے کا جائز آلے جو دل میں غیر اللہ کو بسائے ہوئے ہو اور زبان سے بسم اللہ پڑھ رہا ہو جو دل میں عاملوں کو بسائے ہوئے ہو زبان سے بسم اللہ کہہ رہا ہو جو دل میں جادوگروں کو بسائے ہوئے ہو زبان سے بسم اللہ کہہ رہا ہو جو دل میں غیر اللہ کو بسائے ہوئے ہو زبان سے بسم اللہ کہہ رہا ہو ایسے شخص کے بسم اللہ کا کوئی اثر نظر نہیں آئے گا بسم اللہ کی تاثیر اگر دیکھنے ہو بسم اللہ کے کرش میں اگر دیکھنے ہو تو پہلے بسم اللہ کو اپنے دل کا ایمان بناو بسم اللہ کو اپنے دل کا عقیدہ بناو بسم اللہ جو عقیدہ پیش کرتا ہے بسم اللہ جو عقیدہ پیش کرتا ہے اس کو دل میں بساؤ اور پھر زبان پر لاؤ دیکھو بسم اللہ کے کرش میں حضرات اصحاب اخدود کا واقعہ آپ نے سنا ہے اللہ رب العالمین نے صورت البروج کے اندر اصحاب الاخدود کے اس واقعے کے طرف اشارہ بھی کیا ہے اسحاب الاخدود طویل واقعہ ہے اس واقعہ کا ایک جز کیا ہے اس واقعہ کا ایک قصہ کافر بادشاہ اور ایک لڑکا مسلمان ہو گیا کافر بادشاہ ایک لڑکا مسلمان ہو گیا اس کی مملکت میں مسلمان ہو کر بادشاہ کیا کہ چیلنج بن گیا کہا کہ میں تجھ کو رب نہیں مانتا میرا ایمان اللہ کے ذات پر ہے سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی صفحہ دینے والی ذات اللہ کی بادشاہ کو غصہ آیا بادشاہ نے اس بچے کا بگاڑنا چاہا اس بچے کو نقصان پہنچانا چاہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں اس نے اپنی پولس اپنی فوج کے حوالے اس بچے کو کیا کہا کہ لے جاؤ اس کو بلند ترین پہاڑ کی بلند ترین چوٹی پہ لے جاؤ اگر یہ مجھ پہ ایمان نہیں لاتا ہے مجھے تسلیم نہیں کرتا ہے اور ایک اللہ ہی کی عبادت کی بات کرتا ہے ایک اللہ ہی کی نعرے لگاتا ہے ایک اللہ ہی کی توحید کی بات کرتا ہے لے جاؤ اس کو کسی پہاڑ کی بلند ترین چوٹی سے ٹھکیل کے ختم کر دینا اس بادشاہ کی فوج اسے لے گئی اس بادشاہ کے کارندے اسے لے گئے اس بادشاہ کی پولس اسے لے گئی اور پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو گئے اس لڑکے نے اس بچے نے کہا اللہم مکفنیہم بماشد اللہم مکفنیہم بماشد اے اللہ ان ظالموں ان کافروں ان مشرکوں کی سازشوں کے مقابلے میں تو میرے لئے کافی ہو جائے یعنی جو حسبی اللہ و نعم الوکیل کا جو عقیدہ ہے حسبن اللہ و نعم الوکیل اللہ ہمارے لئے کافی ہے اور وہی سب سے بہترین کارساز ہے ایک طرف حکومتیں وقت ہے بادشاہ وقت ہے اس کی فوج ہے اس کی پولس ہے اس کے کارندے اللہم مکفنیہم بماشد بچے نے پہاڑ پہ کھڑے ہو کے پڑھا اللہم مکفنیہم بماشد اے اللہ تو ان ظالموں کے سازشوں کے مقابلے میں میرے لئے کافی ہو جائے پیارے نبی فرماتے ہیں پہاڑ پہ لرزہ تاری ہوا ایک زلزلہ آیا اور جتنے اس حکومت کے کارندے اس بچے کو شہید کرنے کے لئے لے گئے تھے سب کے سب اس بچے کی آنکھوں کے سامنے مردہ ہو گئے حلاک ہو گئے اور یہ بچہ اکیلا صحیح سالم پھر سے بادشاہ کے دربار میں چیلنج بن کے کھڑا ہوا بادشاہ کو اور غصہ آیا اس نے اپنی فوجوں کا اپنی فوجیوں کا ایک دوسرا دستہ بھیجا کہا کہ لے جاؤ اس ظالم کو سمندر میں غرق کر کے آؤ سمندر میں غرق کر کے آؤ اور وہ لوگ اس بچے کو لے گئے سمندر میں سوار کھیا درمیانے سمندر میں جا کر اس کو ڈبونا چاہ رہے تھے بچے نے پھر کہا اللہم مکفنیہم بماشد اللہم مکفنیہم بماشد اے اللہ ان ظالموں کی سازشوں کے مقابلے میں تو آج میرے لئے کافی ہو جاؤ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آن کی آن میں جو لوگ اس بچے کو ڈبونے کے لئے لے گئے وہ خود بودھ گئے اور یہ بچہ پھر صحیح سالم لوٹا بادشاہ فرق انتقام میں جوش انتقام میں پگل ہوا جا رہا تھا اس بچے نے خود مشورہ دیا مارنا چاہتے ہو مجھے میں تدبیر بتاتا ہوں اس تدبیر کو اپناو اور میں میرا خاتمہ ہو جائے گا کہا لوگوں کو جمع کرو لوگوں کو جمع کرو اور لوگوں کو جمع کرنے کے بعد مجھے سولی پہ چڑھاؤ اور سولی پہ چڑھا کے تیر نکالو اور اس تیر کو یہ کہہ کے چلاو بسم اللہ ربی حاضر غلام بسم اللہ ربی حاضر غلام ایسا کرو میرا خاتمہ ہو جائے گا میں شہید ہو جاؤں گا بادشاہ جو کسی صورت اس بچے سے انتقام لینا چاہ رہا تھا بادشاہ نے اعلان کیا لوگ جمع ہو گئے سولی پہ اس بچے کو چڑھایا اور پھر تیر چلایا گیا وہی کہہ کر بسم اللہ ربی حاضر غلام اللہ کا نام لے کے تیر چلایا گیا اللہ کو اس کی شہادت منظور تھی تیر لگا پیوست ہوا وہ بچہ شہید ہو گیا اس بچے کی شہادت اس منظر کو دے کر جتنے لوگ جمع تھے سب نے ایک زبان ہو کے کہا آمنا بربی حاضر غلام آمنا بربی حاضر غلام آمنا بربی حاضر غلام اس نوجوان لڑکے کے رب پہ ہم سب ایمان لے آئے اس نوجوان لڑکے کے رب پہ ہم سب ایمان لے آئے حضرات یہ بسم اللہ کی تاثیر ہے یہ بسم اللہ کا کرشمہ ہے اور یہ ایسی چیزیں اللہ آپ اگر صدق دل سے ایمان سے اور بسم اللہ کو عقیدہ بنا کر اپنے زندگی میں ان چیزوں کو آپ آزمائیں گے غیر معمولی تاثیر آپ دیکھیں گے ضرورت ہے ہم سب اذکار کرنے میں بڑے مقصر ہیں اذکار میں ہم سے بڑی کوتا ہی ہوتی ہے شریعت میں مختلف اوقات میں مختلف آمال کو کرتے ہوئے جن جن اذکار کی تعلیم دی ہے جہاں جہاں بسم اللہ کہنے کا حکم دیا ہے اس کا خاص احتمام ہونا چاہیے زندگی میں اس کی برکتیں بہت ہیں زندگی میں اس کی تاثیر بہت ہے دعا رب العالمی سے اللہ تبارک و تعالی مجھ کہنے والے کو آپ سننے والوں کو کتاب و سنت میں آئے ہوئے تمام ہی اذکار صدق دل سے شب و روز لیل و نہار ان کا احتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے